دانیل صاحب دانیل صاحب ایک کروڑ جاب سٹل دیتھ ہیں ابھی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جاب چاہتی ہے ایک کروڑ جاب دے رہے ہیں وہ بھی ان کو برا لگ رہا ہے پچاس لاکھ گھر بھی برے لگ رہے ہیں بچ سر ایک کروڑ جاب تو نریندر موڈی نے پرامس کیا تھا وہ نہیں دے سکا سر سات پرسنٹ گروت ہے وہاں کی وہ نہیں دے سکے جاب کہ ماس کی جائے گا ان کی باتوں میں ان کے لیڈر کی جو اٹیک ہوتا ہے پاکستانی افواج پر یہ ادلیہ پر ان کی باتوں میں وہ جھلک نظر آ رہی ہے ابھی انہوں نے نیشنل کمانڈ اتھالٹی میں فوجی بھر دی ہے انہوں نے بھی کہا انہوں نے ایک دیت کی بات لکھی ہے مگر آپ نے تو تنقید کیا ہم تو چاہتے ہیں آپ نے تو تنقید کر دی ہے یہ تو پاکستان کی افواج پر انہوں نے بھی آدمی حملہ کر دی ہے کیونکہ ان کے لیڈر ہمراہ کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا آپ ان کی ریپلے کریں ان کی ریپلے کریں اچھا میں آپ سے ریکوشٹ کر رہا ہوں یہ کسی کی بات سمجھ نہیں ہے چور ہوں میں سر تم ہوگے آپ نے چور آپ نے چور آپ نے چور آپ نے چاہتے ہیں آپ نے چاہتے ہیں سر کیا کہения اسی گریہ آپ میں اس Tschgriff ٹھوڑenci آپ چور کہ رہے چور تو آپ خود ہیں قوم کو قوم کے دنزل چور کی پerdے قیمے کو آئیں نہیں نہیں یہ نہیں تیم 접종ہ چور چور نی کو تکنی تکنی مجھے چور مجھے چور چور دانیال صاحب نئی ملاک صاحب پیس ابھی جیل میں جانے والا ہے نواز شریف چورے بابا ج mismatch general جیل میں جا رہا ہے جیل میں جا رہا ہے ktopتھوپ ٹھیک دانیال صاحب پسا ہے دانیال صاحب کچھ ہسی اثر ہے تمہیں شرم نہیں ہے شرم تکا نہیں ہے تمہیں اوہو کیا کر رہے ہیں دانیل صاحب تمہیں مددوں گے تمہارے یہاہل آدمی ہوتا ہے تمہیں بنت ہے کہ تم مجھے مار سکتے ہو دانیل صاحب کس نے تمہیں مار سکتے ہو دانیل صاحب آپ نے جو حرکت کیا آپ نے شرم نہیں ہے آپ نے چور کہا مجھے میں بھی کہتا ہوں آپ کی ثالی پارٹی چوروں سے پڑی ہوئی ہے اوہو ہم کیا بات کہہ رہے تھے کہاں پہنچ گئے ہم آپ نے میری بات کیوں کی میں نے کہا آپ لوگوں کی پلیز آپ ہی کہہ دیجئے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کہ پلیز یہ لڑائی نہ کریں خدا کیلئے میں تمہارا کہتا ہوں آپ نے ہاتھ نکائیں آپ نے چور کیوں کہا آپ سمجھ سے کیا ہے آپ یہ کتری پتبراش کھلے یہ بلکل آوٹ یہ سو دن کا چندہ جی بتائیں کون کو سر دانیل صاحب پلیز دانیل صاحب پلیز ہولڈیو ہرسز میں کیا کر رہے ہیں دیکھیں ان کے روئیہ دیکھیں ان کا اچھا ہم جیسی بات ہے یا رب پلیز دانیل صاحب کام ڈاؤن نہیں ملک صاحب پلیز کہ یہ ٹی وی میں بیٹھ کے تھپڑ بارے لوگوں کو فوج پہ دوبارہ اٹیک کیا ہے اور کہتے کہ پاکستان کی سا خراب ہو فوج پہ دوبارہ اٹیک کر رہے ہیں دیکھ لیں آپ دو نمبر کھنڈے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے آپ کے قوم کے لیڈر یہ تعلیم دیلے آپ یہ وزیر اپنے آپ کو یہ اتنا سو دن کا اجنڈہ آپ نے دیکھ لیا آج کے تھپڑ مارو اور سب کو دباؤ یہ ہے ان کا اجنڈہ یہ ہے ان کا اجنڈہ دانیال صاحب پلیز میں آپ کو بھی کہوں گا ریکویسٹ کروں گا یہ حصہ کی دو نمبری یہ کرتیا بیٹھ کے سمجھتے کیا آپ نے آپ کو سر بات دانیال صاحب مجھے بہت افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے جو کچھ آپ نے دیکھا میں اپنے ویور سے تو اس پر معذرت ہی چاہوں گا کیونکہ یہ نہ ہی یہ اس پروگرام کا مزاج ہے ہم ہمیشہ سے ایک صحتمن ڈیبیٹ کو انکریج کرتے ہیں ایشوز پر بات ہوتی ہے کئی بڑے انٹنس ایشوز ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ مہمان اسلامباد کی سوڈیو میں موجود تھے میں ڈائریکٹلی ان کو اپروچ نہیں کر سکتا تھا ریکویسٹ کر سکتا تھا جو کہ آپ سے ہم نے کی موسیقی